بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام لہنے والی ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ امان میں ہوں گے بہت ہی اچھی جو نیوز ہیں وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہیں بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہیں نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے جو ہے وہ ایڈویشنز لینے ہیں کالیج لیول پہ یا جنورسٹیز میں آگے انٹر لیول کے سٹوڈنٹس نے جانا ہے تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ ان نیوز کو بہت ہی امپورٹنٹ سے جو ہے طریقے سے سنیے گا اور اگر آپ کو کہیں بھی بھی سمج نہ آئے تو پھر جو ہے آپ لازمی تو آپ کا کمنٹ سیکشن کے اندر اور خان ٹیچنگ انسٹرگرام کے اندر جو ہے آپ نے پوچھنا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس ہیں جن کا میٹرک کا ریزلٹ ڈیکلیئر ہو چکا ہے یا جن کا جو ہے ٹویلتھ کلاس کا یعنی انٹر کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے تمام سٹوڈنٹس جو ہے ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جو ایک نوٹفیکیشن ہے وہ بورڈ نے جاری کیا ہے بورڈ نے نوٹفیکیشن جو جاری کیا اس نوٹفیکیشن کے اندر پانچ چھے پوائنٹس جو ہے وہ منشن کیے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں وہ نوٹفیکیشن دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ کا ایک تو ریزلٹ جو ہے وہ میٹرک کلاس کا بھی آ چکا ہے تو آپ تمام سٹوڈنٹس جو میٹرک کلاس کا یا انٹر کلاس کا جن کا ریزلٹ ہے ڈیکلیئر ہوا ہے ان کے اگر کسی بھی اگر پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے سٹارٹس لے کر ان تک سننے ہیں تاکہ کوئی بھی سٹورنٹس جنہوں نے فریش ایکزام دیا ہو کمبائنڈ دیا ہو امپروو کرنے کے لیے دیا ہو سپلیز جو ہے وہ اس کے لیے دیا ہو تو آپ تمام سٹورنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ تمام سٹورنٹس جن کے اچھے نمبرز آئے ہیں یا جن کے نہیں آئے وہ بھی پوری ویڈیو کو سنیے گا تاکہ آپ کے نمبرز جن کے اچھے نہیں ہیں وہ اچھے بن سکیں اور جن کے اچھے ہیں وہ بہت اچھے بن سکیں انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ملے گا ہیلپفل ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ تمام سٹورنٹس جنہوں نے ایکزامز دیئے تھے دو ہزار اکیس کے ایکزامز ان کے لیے اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی سٹورنٹ کو اگر ترٹی تری پرسنٹ مارکس جو ہے وہ گریس مارکس کا پاس نہیں کیا گیا اپنا ریزلٹ آپ کا جو اریجنل تری پرسنٹ والا لور گریڈ والا ریزلٹ ہے پاس ریزلٹ ہے وہ جاری کرے گا اس کے بعد اگر آپ نے ایڈمیشن بھیجا تھا اور ایڈمیشن بھیجنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایکزام نہیں دے سکے تھے فسٹ اینویل تو ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ موقع ہے کہ وہ دوسرا سالانے امتیان ان کے لیے بھی ہے اور وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں نے ایک تو تھرٹی تری پرسنٹ والا بتا دیا دوسرا جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایڈمیشن بھیجا ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کا اگر ریزلٹ جو ہے وہ نہیں بنا آپ امتحان نہیں دے سکے تو آپ کے لیے بھی گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ لازمی بھیجیں دوسری امپورٹنٹ بات جو سٹوڈنٹس جو ہے جن کا سپلیمنٹری ایکزام کے لیے لازم چانس تھا ان کے لیے بھی گولڈن چانس ہے کہ وہ سپلیمنٹری ایکزام کی جگہ اسپیشل ایکزام کے اندر شرکت کر کے اپنا لازم چانس یقینی بنائیں اور اس کے اندر پروموشن پالیسی گریز مارکس اور سمارٹ سلیبس والی جو پالیسی ہے وہ آپ پر بھی لاغو ہوگی اور تیسرا جو امپورٹنٹ جو میں تمام سٹوڈنٹس کو بتانے جا رہا ہوں جس میں میٹر کلاس کے بھی آتی ہیں انٹر کلاس کے بھی آتے ہیں کہ وہ تمام سٹوڈنٹس جن کا جو ایڈمیشن ہے وہ انسٹیشن کی جانب سے جو ہے اداروں کی جانب سے نہیں کسی بھی وجہ سے بھیجا جا سکا وہ بھی تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ لازمی طور پر اپنا جو ہے دوبارہ سے سپیشل ایکزام میں جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ مس ہو گئے تھے کسی بھی وجہ سے ادارے نے آپ کا ایڈمیشن نہیں بھیجا تو ان کے لیے بھی گولڈن چانس ہے کہ وہ سپیشل ایکزام میں شرکت کر سکتے ہیں اور جو فورتھ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سبجکٹ ایک یا دو آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے مارکس کم ہیں امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپیئر جو ہے وہ اس سپیشل ایکزام کے اندر ہو سکتے ہیں اور اپنے مارکس کو دگنا کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے سپیشل ایکزام کے حوالے سے وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے امتحان جیسے کہ انٹر لیول پر پری میڈیکل بھی ہوتا ہے پری انجینئرنگ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے پری انجینئرنگ کے ساتھ جو ہے وہ پاس کیا ہے یہ ایکزام جو آپ تمام سٹوڈنٹس کا جن کا ریزیلٹ آیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اڈیشنل سبجکٹ رکھ کے دوبارہ امپروف کرنا تو آپ اس سپیشل ایکزام کے اندر اس اڈیشنل سبجکٹ جو ہوگا اس کو آپ لے کر آگے اپنا ایکزام سپیشل دے سکتے ہیں اور اپیئر ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے گولڈن موقع ہے کہ آپ جن کا ریزیلٹ آ چکا ہے اپنے ریزیلٹ کے اگلے پندرہ دن کے اندر اندر آپ اپنے بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اپنا فارم جو ہے وہ سبمیٹ کروائیں آن لائن جہاں پہ بورڈ مانگ رہے ہیں وہاں پہ آن لائن فیلنگ کریں جہاں پہ میانویلز مانگ رہے ہیں وہ میانویل آپ فارم ڈونلوڈ کریں پرنٹ لیں اس کو فل اپ کریں اور اپنے بورڈ کو اس کے اڈریس کے اوپر بھیجتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ اس کے ریزیلٹ جو ہے وہ آپ نے بڑھا سکتے ہیں ریزیلٹ کو دگنا کر سکتے ہیں اچھے نمبرز لے سکتے ہیں آپ نے اس چانس کو اویل کرنا ہے انشاءاللہ جن کے ریزیلٹ بہت برا آیا ہے ان کے ریزیلٹ بہت اچھا بن جائے گا اگر آپ اس چانس کو پوزٹیو لے کر چلتے ہیں اللہ تعالی تمام سٹوڈنٹس کو بہت اچھی گوڈ نیوز دے آپ کی پریکٹیکل لائف بہت اچھی گزرے آپ کو اچھے نمبرز اسی طرح ملتے رہیں اللہ تعالی تمام لکھنے والی ویورز کو ہمیشہ کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھئے گا تینکیو ویری مچ